پچھلے سال کے مقابل میں ریٹ تقریباً ڈبل ہے کہ پچھلے سال آپ ڈالر کو دیکھیں اور اس سال ڈالر کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کیونکہ ہمارے ملک کی اپنی فصل جو ہے پچھلے سال کی بارشوں میں ختم ہو گئی ہے ہم صرف اس وقت ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایران کے اوپر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ تاجر لوگوں نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر اس وقت رمضان میں دو تین دن رہ گئے لیکن دکانوں کے اندر خجور بہت کام ہے لگتا ایسا ہے کہ انگلے دس پندر دنوں کے اندر خجور کی کمی ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ناصر حارون حاضر ہو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو اس وقت میں موجود ہوں مین خجور بزار پر اور یہاں آنے کی ریزن ہے بھائی آپ کو پتا ہے کہ رمضان انقریبی ہے اور خجور کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو خجور بزار میں اس وجہ سے آئے ہوئے ہیں ہم اور خجور پہ جو آپ کو دکھ رہا ہوگا رش آج خجور کے سارے ریٹ بھی معلوم کریں گے رش دیکھ کے آپ اندازہ کر رہوں گے بھائی کتنی مشکل ہونے والی ہے تو چلیں آئیں پھر میرے ساتھ چلیں آپ ہم خجور کے ریٹس معلوم کرتے ہیں کون کونسی ہیں ایرانی ہیں پاکستانی ہیں کیا ریٹ ہیں یہ ساری چیزیں آج آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیں ہم یہ خجور بزار میں خجور کا سین آن کرتے ہیں دیکھیں بھائی یہ ہے مین لی مارکٹ کی خجور بزار اس طرف آپ دیکھیں گے تو دیکھیں وہاں بھی خجور والے اور سارے کھڑے میں اس گلی میں بھی آپ چلے جائیں گے تو بھائی یہاں بھی خجور والے ہی سارے بیٹے میں اور اس طرف بھی آپ کو دیکھیں دیکھ رہا ہوگا تقریباً یہ رش یہ حضرات کھڑے میں بیچنے والے اور یہ کسٹمر لوگ کھڑے میں تو بھائی خجور کے ریٹ اس بار پچھلے سال کے مقابلے میں میں اگر بتاؤں تو ریٹ کافی ہائی سنا ہے یہ تو اب ہم آگے چلیں گے بات کریں گے لوگوں سے بھی کچھ کر لیں گے اور ریٹ زاہر سی بات ہے دکاندار حضرات سے ہم پوچھیں گے تو ان سے بھی پتا چل جائے گا چلیں آئیں پھر کچھ چیزیں ریٹ پوچھتے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ مارکیڑ کے جو صدر ہیں سابیڑ صاحب ان سے کچھ بات ہو جائے تو وہ کیا بتاتے ہیں مارکیڑ کے حوالے سے تو ہم اس میں بھی پھر دیکھ لیں گے یہ کم از کم پڑے گا یہ ساڑھے پانس دورو پہ گھر ہو اور یہ بھالا بھالی بھی سلام کیا آلے کیسے انٹی تھاگ ہے شکر ہے کیسے چل رہے ہیں کچھ کا کام بھائی ہے صحیح چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو پھر بداو پر یہ ریڈی ہے جو شروعات کرتے ہیں یہ کون کی کچھ رہے ہیں بھائی یہ ایرانی روی کچھ رہے ہیں بھائی جان یہ ایرانی کچھ رہے ہیں یہ ایرانی کچھ رہے ہیں یہ چھے سو روپے ساڑھے پانس دورو پہ گھلو چھڑھے ہیں جو ہے آپ لوگے مال پڑا ہوئے ہیں یہ ایرانی ہے یہ خالی سکھر والا سیل یہ 60س یہ 300 رہے ہیں اور یہ ساتھ ب برا برابرenin پڑا ہوئے یہ ہے یہ ارانی ہے زائیدی کچھ جو 300 رہے ہیں یہ بھی یہ تین سو رہے ہیں یہ ساتھ پانس دورو پیارے ہیں یہ بھی ارانیہ کچھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے بھائی جان خیر مزافتی ہے توڑا 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 ہے وہ ہے کہ خجور مارکہ رمضان قریب آگیا ہے ریڈ بڑھ گئے ہیں نہیں یا کم ہوئے ہیں ریڈ تو پہلے سے بڑھ گیا ہے ایک مہینے پہلے سے ریڈ بڑھ گیا تھا مطلب کھجور پہ کتنا تقریباً پڑھ گیا ہوگا پڑھ گیار اس سال بہت پڑھ گیا ہے دو سو روپے ڈیٹھ سو روپے سو روپے تو پڑھ گیا ہے اتنا پڑھ گیا ہے ساری ساری کھجوروں پہ جی تو یہ آپ کی دکانے کی کتا رہے یہاں پہ یہ کھجور بازار ہے لی مارکٹ ناصر یہ بندہ ملے گا ہے یہ بندہ اللہ علیہ وسلم کیا آئے ہیں الحمدللہ علیہ السلام آپ کی دعائیں اچھا یہ بتائیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ کیا ریڈ میں اضافہ ہوئے کچھ یا پھر ویسے ہی کچھ کمپیرزان ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ریڈ تقریباً ڈبالے پچھلے سال آپ ڈالر کو دیکھیں اور اس سال ڈالر کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کیونکہ ہمارے ملک کی اپنی فصل پچھلے سال کی بارشوں میں ختم ہو گئی ہے ہم صرف اس وقت ڈیپینڈ کر رہے ہیں ایران کے اوپر اور انہوں نے بھی ایکسپورٹ بند کر دیئے کیونکہ اپنے ملک کے لیے خجور کم تھی تو انہوں نے اس پہ پابندی لگا دیئے اور اوپر سے ان کا نوروز آ گیا تو بارڈر ویسے ہی بند ہو گیا ہے ابھی جو خجور آ رہی ہے یہ کہاں کی ہے اس وقت جو مارکٹ میں خجور موجود ہے اس میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایران کی ہے اور باقی میں پانچ پرسنٹ جو ہے عراقی ہے اب ایک دو بینکوں نے لسی کھولنا شروع کی لیکن اب فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب اگر مال خریدیں گے تو میڈ آف رمضان آئے گا سعودین میں یہ ہے مبروم مبروم اس وقت مارکٹ میں پچیس سو سے تین آزار اس کے علاوہ یہ سکری ہے سکری ہے اٹھارہ سو سے بائیس ہاں یہ کلمی ہے سولہ سو سے اٹھارہ سو اور اجوہ ہے اس وقت مارکٹ کے اندر تین آزار سے لے کے اور پینتی سو تک اور یہ امبر ہے یہ تین آزار سے پینتی سو تک اچھا لباکی ریٹ تو بڑھے ہیں یہ ریٹ تو کافی بڑھے ہیں اچھا جو ایرانی چل رہی ہے سہی نا ساتھ میں دیکھنا ہے بھائی یہ پیچھے پڑھے ہیں سب سابر بھائی کی ماشاءاللہ بھوٹان ایرانی کے اندر اس وقت ایرانی کے اندر اس وقت یہ بوکس والی تقریباً بیس سے بائیس ہزار روپے من چل رہی ہے یہ نخل نخل یا کسی بہر نام سے بھی ہے لیکن یہ بوکس ہوتے ہیں اس کے اندر جیسے آپ اگر دیکھیں یہ بارہ ڈبے کا بوکس ہوتا ہے بارہ ڈبے کا بوکس اگر بوکس کے حساب سے جائیں تو پر بوکس کیا پڑا اور ویسے من کے حساب سے بیس ہزار روپے من ویسے یہاں اگر آپ تولیں گے تو آپ کو تقریباً تین سو کے قریب کا ڈبا پڑے گا اور یہاں ہی مارگیٹ میں اپن آپ کو ساڑھے تین سو کا ملے گا کیونکہ شیئر کے اندر یہ چار ساڑھے چار سو کا ہے یہی والی زیادہ چل رہی ہے اس وقت یہ چل رہی ہے اس کے علاوہ یہ کھلی خجور دیکھیں پانچ کلو میں یہی خجور ہے یہ بوکس والی یہ چل رہی ہے سولہ ادار سے انیس ادار اس میں بھی چھوٹے باکس ہیں اس میں بوکسز دیں یہ پانچ کلو کی پیکنگ کے اندر ہوتی ہے یہ سولہ ادار سے انیس ادار ہے اس کے علاوہ پیلی خجور ہے وہ اگر آپ باہر فوکس کریں ٹھیلے پہ تو میں کوئی دکھا سکتا ہے یہاں یہ ایرانی زائدی خجور کلاتی ہے یہ چار سو سے ساڑھے چار سو روپے میں اویلیبل ہے اس وقت تو سب سے سستی ہمارے پاتھ ہماری تربت کی خجور ہے بیگم جنگی وہ شاید سامنے پیسٹ والی نظر آرہی آپ کو یہ تاکہوں نے دو سو روپے کلو ہے یہ مضافاتی ہے ساڑھے چار سو سے پانچ سو روپے کلو بکرے گی یہ چار سو سے ساڑھے چار سو یہ برائی خجور ہے یہ پانچ سو سے سات سو روپے کلو میں اویلیبل ہے یہ ایران کی یہ بھی ایران کی اس کے علاوہ یہ اپنا ربائی اس کے اوپر والی ہے بلیک والی ہے یہ تقریبا پانچ سو سے سات سو روپے کلو ہے یہ اپنا نمبر نمبر ٹو مضافتی ہے یہ تقریبا تین سو سے چار سو روپے کلو مارکٹ میں چونکہ خجور کی کمی ہے اس وقت سے ریڈ ہائی ہیں لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ تاجر لوگوں نے زخیرہ اندوزی کی ہوئی آپ دیکھیں مارکٹ کے اندر اس وقت رمضان میں دو تین دن رہ گئے ہیں لیکن دکانوں کے اندر خجور بہت کام ہے اور جس طرح یہ لوگ خرید کر لے جا رہے ہیں اپنے رمضان کی خریداری شروع ہو چکی ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ دس پندر دنوں کے اندر خجور کی کمی ہو جائے گی ملتا ہے جو سکتی ہے خجور کی جی بالکل کیونکہ ایراک کے اندر اب ایران میں نورو شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بارڈر بند ہو گیا ہے تو چھٹی ہو گیا ہے تو پانچ سات دن اب ان کا بارڈر بند رہے گا تو مال آنا بند ہو جائے گا دیکھیں بھائی مارکٹ کے صورتحال میں آپ کو بتا دکا ہوں ساتھ میں دیکھیں ماشاء اللہ کافی رش ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتا رمضان قریب ہے خجور بزار لی مارکٹ میں تقریبا رش لگ جاتا ہے آپ دیکھیں گے تو پوری خجور بزار پر ایدر بھی رش ہے ایدر بھی رش ہے اور زیادہ تر مال جو ہے ایران کا زیادہ آیا ہوا ہے جیسے کہ ابھی ہماری مارکٹ کے صدر جو سابر بھائی تو ان سے بات کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ زیادہ تر مال جو ہے ایران کا اس بار تقریباً سمجھے آپ نائنٹی پرسنٹ ایران کی خجور زیادہ ہیں اور کچھ ایران کی ہے کچھ پاکستانی ہے تو اس طرح بھائی ملا جلا رجان ہے اور ریٹ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں آسر بھائی ساتھ میں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں چلے گئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی لازٹ یر میں آیا تھا یہاں پر میں نے جتنی خجوریں دیکھی تھی کم سے کم میں آپ کو بتا دوں کہ انیس سے بیس قسم کی خجوریں دیکھی تھی اس دفعہ دس بھی نہیں مل رہی ہیں مطلب جتنی بھی خجوریں نظر آرہی ہیں ابھیج ہماری سابر بھائی سے بھی یہی بات ہوئی ہے یہی اور یہ بہت بڑا بہران ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ خجور رمضان میں شورٹ ہو سکتی ہے مطلب بارہ تیرہ رمضان کی بات ایسا ہو سکتا ہے کہ باکستان میں کراچی میں خجور مارکٹ میں نہ ملے تو یہ ایک بڑی خطرے کی علامت ہے بھائی تو اللہ خیر کرے آگے چلتے ہیں اور اور بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہت کیا علیکم کیسے ہیں ٹک ٹاک ہیں بھائی خجور لیا آجیں 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 کیونکہ پیچھے رس آپ کو پتا ہے بہت ہے کون سی لی بھائی خجور کون سی لی ہے ایرانی خجور ہے کیا پرائز کیا پڑے ہیں مہنگی ہے نورمل پرائز ہے نا تو گھر کے لے لے کے جانے رمضان پورا چل جاتی ہے آج جا تو پھر یہاں سے پرچیز کر لیے آپ گھر والوں کے لیے رشتہ داروں میں باٹنے کے لیے ٹھیک ہے ذرا دیکھ لیں بھائی یہ لے کے جا رہے ہیں یہ ایرانی ہے مضافت ہی ایرانی جو نہیں ایرانی ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ